پشاور کے بعد رکھ کریں گے مظفر آباد اور بالا علاقوں کا جہاں پہ ایک مرتبہ پھر بادلوں کرا تھنڈی یک بستہ ہوای چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا موسم کا مزید آواز بتارے ہیں نوائنے بی نیوز فواد عباسی موسم کی بات کرے تو ریاستی دارالحکومت کا جو موسم ہے وہ انتائی دل فریب ہو چکا ہے دو دن دھوپ کے بعد آج پھر جو موسم ہے اس نے اپنی انگڑائی لی ہے پہاڑوں کے اوپر اور شہر میں جو ہے وہ سیاہ کالے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں جس کے پاس تھنڈی ہواوں کا سلسلہ جیو ہے وہ بھی چل پڑا ہے سردی کی شدت میں جو معمولی اضافہ ہے وہ بھی دیکھنے کو آ رہا ہے اگر بات کرے وادی نیلم کے پہلائی علاقہ جات میں جن میں گریس ریلی علمہ تاؤ بات سمیت جو دیگر علاقہ جات ہے اس میں بھی سردی کی شدت ہے اس میں مسلسل اضافہ دکھائی دے رہا ہے وادی نیلم سمیت وادی جیلم کی بات کرے تو بلند و بالا جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر جو ہے کالے بادل جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں جس کے پاس جو سردی کی شدت ہے بالائی علاقہ میں اس میں مسلسل اضافہ دکھائی دے رہا ہے ٹمپریچر جو ہے وہ مائنس سنٹی گریر تک چلائی دے گیا ہے اگر اسی طرح محکم مسمیات کی بات کریں تو محکم مسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں سمیت مظفر آباد اس کے بالائی علاقوں میں موسم جو ہے وہ آبرالود رہنے کے ساتھ ساتھ ہلکی بلکی بارش کے بھی امکانات بتائے جاتے ہیں تاہم اگر بات کریں وادی نیلم اور وادی لیپا کو جانے والی جو مہن شہرائیں بروپاری کے باعث بند ہو چکی تھی جنہیں محکم شہرات کی عملے نے دن رات کر کے جو ہے وہ شہریوں کی سہولت کے لیے کھول دی ہیں تاہم آندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جو بارش اور بروپاری کے سلسلہ ہے وہ ایک مطلب حصے شروع ہونے جا رہا ہے